اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بات پوائنٹ اور میں ہوں آپ لوگ کے مزبان اکران لیاقت ناظرین اکرام 16 اگرس روز بودھ جڑھا والا میں ایک بڑا ہی دلسوچ واقعہ پیش آتا ہے تحین رسالت اور قرآن پاک کو جلانے کی خبریں سامنے آتی ہیں اور ایک مولوی صاحب جو اپنا ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس انتشار کے سلسلے میں نام نحات مسلمان گرجہ گروں کا اور عیسائی بسیوں کا روح کرتے ہیں اور انیس سے زائد گرجہ گروں کو چلا دیتے ہیں چھاسی گھر اس زلاو گراؤ کا شکار ہوتے ہیں اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کے گھروں کو چلا دیا جاتا ہے پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے اور جب پاکستان مرض وجود میں آیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اقلیتی برادری کو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے وہ جان و مال کا تحفظ حاصل ہوگا جو کہ مسلمان نے برادری کو حاصل ہوگا یعنی کہ جان و مال کا تحفظ دینا ہمارے ملک اور دیاست کی آئینی سے مداری ہے لیکن آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے انیس گرزہ گھر چھے آسی گھر جلا دیئے بستیاں جلا دیئے جڑا مالا میں جڑا مالا جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے اور فیصلہ باز شہر کے قریب پڑھتا ہے نگران سیٹ اپ نگران وزیراعظم جو ہیں چودہ اگست کو حلف اٹھاتے ہیں اور سولہ اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے اس واقعے کا اس خود نوٹس لیا جاتا ہے اور اس واقعے کے بعد ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے ایک نقصان کے تنابہ اتارے حرکت میں آتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے جلاو گراؤ کی حرکات کی ہوتی ہے ان کی پکڑ تکر شروع ہوتی ہے اور آج کی ریپورٹس کے مطابق کوئی ایک سو ستر سے زائد جو ہیں افراد جو اس گنونے اقدام میں ملوث سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ ملزم بھی گرفتار ہے جس کے بیان پر جو ہے لوگ بڑھ کے جن کے جذبات کو بڑھتایا گیا اچھالا گیا ابھارا گیا ان کو اشتیال دلایا گیا کہ مسیحی برادری کو جو ہے مسیحی برادری نے قرآن پاک کی ناؤز بیاللہ بحرمتی کی ہے توہین رسالت کی ہے تو ان کے گرجاگروں کو ان کے گروں کو جلا دیا جائے کتنوں کے گھر چل گئے گرجاگر جس طرح مسجد ہمارے لئے عبادت ہے کی جگہ ہے اسی طرح ان کے گرجاگر مسیحی برادری کے لئے عبادت کے جگہ ہے اور قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے مسیحہ حضرت جس کو وہ اپنا مسیحہ مانتے ہیں اس نبی کا نام بھی آتا ہے قرآن پاک میں کیونکہ وہ اہلِ کتاب ہیں تو اگر اہلِ یہ ہے کہ کھانا آپ لوگوں نے کھانا تو ہم اہلِ کتاب کے ساتھ کھانا 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 سکتے ہیں اہلِ کتاب کے ساتھ ہم لوگ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پر کتاب ناصل کی گئے تو ایک ریپورٹ براتب کی گئی گرجہ گھروں اور گھروں کا نقصان ہوا ہے اس میں کتنے کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے تو اتداری ریپورٹ کے مطابق 22 گرجہ گھروں کے جلاؤ گھراؤ کی دوران تقریباً 91 کروڑ ٹپے کا نقصان ہوا یہ تو معاشی نقصان ہیں یہ تو نقصان پورا ہو جائے گے لیکن جو لوگوں کا جذبات Sverige نقصان ہوا جن لوگ کے گھر جل گئے یہ تو صرف گرجہ گھروں کا نقصان ہے کہ 22 گرجہ گھروں کا اس کے علاوہ 86 گھر جلے 86 گھروں کی پوری دو تین بستیاں بنتی ہیں 86 گھروں میں کتنا سمان ہوگا کسی کا فریج ٹی وی مطلب اتنی مہنگائی کے دور میں اتنا کچھ جلا دیا گیا صرف اس نام پر کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور تحین رسالت کی گئی حالانکہ وہ اقدام نہیں تھا جس اقدام پر بڑھکایا گیا اس اقدام میں اتنی صداقت نہیں تھی جتنا بڑھکایا گیا اس کی اب اس واقعے کو ہوئے 16 اگست کا یہ واقعہ ہے آج 20 اگست ہے تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا نقران وزیر اعلا اور نقران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نقران وزیر اعلا پنجاب سید محسن نکوی نے جو ہے وہ کل جڑا مالا کا دورہ کی اور 20-20 لاکھ روپے کی امدادی چیک تقسیم کی ان لوگوں کو ان لوگوں میں جن کے یہ گھر جل گئے جن کے گیٹے جل گئے یہ حکومت کی طرف سے بڑا اچھا قدم ہے اس موقع پر نقران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ جو جو لوگ موجود تھے ذرا میں ان کا ذکر کرتی چلوں وزیر اطلاع مرتضیٰ سولنگی صاحب وزیر داخلہ سرف راز بھکٹی وفاقی وزیر انسانی وسائل فاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج گوہرنر پنجاب بلیگو رحمان نقران وزیر اعلا پنجاب سید محسن نقوی چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور کمیشنر فیصل آباد سلوت سعید آر پیو ڈاکٹر عابد کان ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ یہ تمام لوگ اس موقع پر موجود تھے امدادی چک تقسیم کرنے کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے محذب کی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے یہاں پر اقلیتوں کو مذہبی ازادی حاصل ہے آئین اور قانون اس بات کی تعاید کرتا ہے جس طرح سے مسلمان لوگوں کو ملک میں رہتے ہوئے ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا ریاست کے ذمہ داری اس طرح جو اقلیتی برادری ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ بھی ریاست کے ذمہ داری ہے انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسی انہوں نے بھی جڑا مالا کو دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو بنانے والے ہیں یا انصاف کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے خود آ کر دیکھا ہے اور اب جو ملزم ہیں ان کو کٹہرے میں لائے جائے گا اور قانون کے قریب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا چیف آف آرمی سٹاف آسی منیر صاحب کی طرف سے بھی انہوں نے مضمت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بھی میں مضمت کرتا ہوں اس تمام کا اقدام کی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بات کہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کرسن اس ساتھ سے حاصل کی ہے جو ان کی ابتدائی تعلیم ہے وہ سینٹ فرانسیس سکول سے انہوں نے حاصل کی ساتھ ساتھ وزیراعظم انوارالہ کاکر نے کہا کہ دو ہی دن ابھی ہوئے تھے مجھے حرف اٹھائے کہ یہ اتنا جو گھنونا واقع ہے وہ پاکستان کے صوبے بنجاب کے شہر جڑا مالا میں پیش آیا جو کہ ایک ہماری ہمارے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ نگران سیٹ اپ کے آتے ہی اس طرح کے واقعات ہونے لگے کیا بجا ہے کہ جس کا ہمارے ملک میں کیا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے دندراتا پھرتا ہے کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی توہینے توہینے رسالت ہم کبھی بھی پرداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جس کی خاطر ہم اپنا جانو مال بچے اولادیں سب قربان کر سکتے ہیں قرآن پاک کی بیہرمتی بھی برداشت نہیں کر سکتے سویڈن میں بھی عیدالعزہ کے دن سویڈن میں بھی قرآن پاک کی بھیرمتی ہوتی ہے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا مختلف جماعتوں نے احتجاج کیا احتجاج ریکارڈ کرائے مضمت کی سابق ازیر اعظم شہباز شریف نے بھی کڑے الفاظ میں مضمت کی اوائی سی کے اجلاس میں بھی مطلب ہر فورم پر جا کر مضمت کی لیکن کیا ہوا ہم لوگوں نے اس طرح کے واقعات کو روک لیا لیکن ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم نے ان کے گھروں کو جا کر جلا دیا اس لیے کہ وہ ہمارے گھر میں تھے گھر کو جلا دیا ہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینِ رسالت کسی صورت برداشت نہیں ہے لیکن اس طرح کا واقعہ اس واقعے میں کتنی صداست ہے کہ مسیحی برادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گستاقی کی ہوگی یا تحینِ رسالت کی ہوگی قرآن پاک کو جلایا ہوگا ہم لوگ آج کل کے جو ملہ حضرات ہیں ہمارے ملک میں وہ صرف فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں کبھی اسلام کا وہ اصلی رنگ اسلام بہت ہی آسان اور سہل دین ہے اور ہم لوگ بھی اسلام کو صرف اتنا ہی مانتے ہیں وہ اتنی اسلام کی بات کرتے ہیں جتنے ہمیں اپنے مفادات نظر آتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہمیں ہو لگتا ہے نا کہ ہمارا یہاں پر فائدہ ہے ہم اگر اسلام کی بات کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا تو ہم وہاں پر اسلام کی بات کر دیتے ہیں اور یہاں پر اللہ حکم دیتا ہے ہے کہ جھوٹ مت بولو چیزوں میں ملاوٹ مت کرو ناپ میں حیرہ پھیری نہ کرو نجائز منافق ہوری نہ کرو سمان کو سٹراک نہ کرو جو ضرورت کا سمان ہے وہ لوگوں میں بیچو زخیرہ اندوزی نہ کرو وہاں پر تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں نظر نہیں آتا وہاں پر تو ہم جو ہمارا دل کرتا ہم وہی کرتے ہیں نجائز منافق ہوری بھی کرتے ہیں زخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں چیز مہنگی ہونے لگتی ہے تو ہمارا مسلمان کبینٹی کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا زخیرہ کر لیتے ہیں کہ تاکہ ڈالر مہنگا ہوگا تو ہمیں زیادہ منافق ہوگا لوگوں کے جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں وہاں پر جب کوئی تقریب ہوتی ہے یا ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو وہ فری میں سٹرال لگا دیتے ہیں وہ فری بانتے ہیں جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن ہمارے ملک پاکستان میں عید کا تہوار ہو شب برا تو کوئی بھی تہوار ہو یہاں پر ہر چیز مہنگی کرتے جاتے ہیں حالانکہ رمضان میں تو کم از کم پورا سال اگر کوئی انسان کچھ نگا سکتا تو رمضان میں تو وہ کچھ سستہ لے کے کھا لیں ہم رمضان میں پھلوں کی سبجیاں کے تین گناہ قیمتیں مہنگی کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم وہ نہیں کھاتے نیاز نہیں کھاتے لیکن ہم مستحق کا یتیم کا حق ضرور کھا لیتے ہیں ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں کوئی اہل تشی ہے کوئی اہل دیو بندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل سنت ہے ہر کسی نے اپنی مرضی کا مصفقت نہ ہوگا جس کو جہاں جو نظر آتا ہے لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے صرف گزارش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہئے یا کم از کم جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو سزا ملنے چاہئے تمام لوگوں کا قصور نہیں ہوتا ہے جہاں بس جلا وہاں بسیاں جلا دی اور جہاں اپنے مفادات مفادات کی جنگتی وہاں پر ہم افتق نہ کر سکے یہاں پر قصور تو کسی ایک کا ہوگا نا لیکن 86 گھر جل گئے انیس ان کے عبادت کہاں وہ جلا دیا گیا کوئی ہے جو آپ لوگوں سے سوال کریں کس طرح کے واقعات کی روک تھا کون روکے گا ہمارے ادارے کب حرکت میں آئیں گے ہمارے ادارے تو ویسے حرکت میں ہیں لیکن اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی سزا دینے چاہئے کہ کم از کم جب کوئی دوسرا بندہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرے تو وہ یہ سوچے کہ پہلا میرے لئے اپرت کا نشان تھا آپ جڑا والا کے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے کیا کیا دیکھا جو لوگ کچھ آئینی شاہدین بھی ہوں گے جو میرا بلوک دیکھے ہوں گے تو ان سب سے میری درخواست ہے کہ کمنٹ کر کے آراز سے ضرورہ کھاکی جیگا یہ بتائیے گا اگر کہیں پر معذرت کے ساتھ پہلے ہی معذرت کرلوں کہیں پر کوئی بات رہ گئی ہو یا کوئی مس انفرمیشن ہو تو خدارہ اس کو معاف کر دیجئے گا اپنی مزوان اکرہ لیاقت کو دے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہنے کے بعد